موسیقی 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 لوگوں میں یہ امید جتائی ہے کہ نئے سال میں لوگوں کے پاس ہوگی کورونا ویرس کی ایک ویکسین جب کو کورونا سے سرکشہ پردان کرے گی جہاں دوستو کیونکہ دیش میں ہر ایک انسان کورونا ویرس ویکسین کا بھی سبری سے انتظار کر رہا ہے اور انتظار اس بات کا بھی ہے کہ دو ہزار اکس کی شروعات میں ہی لوگوں کے پاس ایک ویکسین ہوگی اب ایسے میں ڈرگز کنٹرولر بورڈ نے اب جلد ہی لوگوں کے پاس ایک ویکسین ہونے کو لے کر امید جگائی ہے دراصل ایک ویبینار میں ڈرگز کنٹرولر کے سچیب نے کہا کہ نیا سال ہماری ہاتھوں پر ضرور کچھ دے کر جائے گا دراصل ڈرگز کنٹرولر کے مکھیا نہیں ہے اس لیے کہا کیونکہ کل ڈرگز کنٹرولر بورڈ کی تین ویکسین کو لے کر بیٹھک ہونے والی ہے جس میں ان کے آپات کالین اپیوگ کو لے کر فیصلہ لیا جائے گا اسے کے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی بھی کہہ چکے ہیں کہ دیش میں ویکسینیشن کو لے کر ساری تریاریوں کے انتیم چرن پون ہو چکے ہیں اور دیش میں بہت جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام شروع ہوگا تو ان سب چیزوں سے یہی امید ہے کہ بہت جلد ہی دیش کو ایک ویکسین ملنے کی امید ہے چوتھی چوب جیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمز کے ندیشک ڈاکٹر رندیپ گولیریہ نے کورونا وائرس ویکسین کو لے کر ایک بڑا اعلان کر دیا ہے جی ہاں دوستو رندیپ گولیریہ جو کہ ایمز کے ندیشک ہیں وہ دیش کی کورونا وائرس کو لے کر جو ایک ٹیم بنائی گئی ہے اس کے ستدرشے ہیں اور وہ اسے لے کر سمیں سمیں پر لوگوں کو جاگرک بھی کرتے ہیں تو اپنے بیچار بھی سب سے ساشا کرتے ہیں اب ایسے میں انہوں نے کورونا وائرس ویکسین کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بریٹنگ میں دو ویکسین کو منظوری مل چکی ہے ساتھی یہاں پر ایسٹراجنکا بائیو اینٹیک کی ویکسین کو منظوری مل گئی ہے یہ بھارت کے لیے سب سے بڑی خوشی کی خبر ہے کیونکہ سرم انسٹیٹوٹ انڈیا ایسٹراجنکا بائیو اینٹیک کی ویکسین کا نرمان کر رہے ہیں تو ساتھی میں اس کا ٹرائل بھی کر رہے ہیں جو کہ بھارت کے لیے خوشی کی خبر اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ انڈیا میں بن رہی ہے تو انڈیا میں اس کا لوگوں تک پہنچنا ایزی ہوگا کیونکہ اس کا دو سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ کی ٹیمپریچر پر آسانی سے ایک ستان سے دوسرے ستان تک لے جایا جا سکتا ہے اور یہ نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ دنیا کی کئی دیشوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جہاں پر کول سٹوریج کی اچھی بیوستہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر بریٹین میں اس ویکسین کو انومتی مل گئی ہے تو اسی چیز کا انتظار تھا کہ ایک بار اس ویکسین کو منظوری مل جائے تو بھارت میں بھی اس کی سوکرتی کو تھوڑی آسانی ہوگی پاس میں جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دو جنوری سے ڈرائے رن ہونے والا ہے ویکسینیشن کو لے کر ساتھی DCGIA ویکسین کو لے کر ایک بڑا دعویٰ کیا ہے جہاں دوستو پہلے بھی دیش میں 289 دسمبر کو 48 گھنٹوں کا ایک ڈرائے رن ہو چکا ہے جو کہ ویکسین کی انوپسٹتی میں ہوا تاکہ ویکسینیشن کے دوران کن کن چیزوں کی آفشکتہ ہوگی کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا ان سب چیزوں کا ایک انوان ہو جائے اب دو جنوری کو ایک بار پھر سے ڈرائے رن کی تیاریہ ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ہی DCJIA نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ 2021 جب آئے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ 83 کروڑ سیرنج کا جو آرڈر تھا وہ آج کا ہے اسی کے ساتھ ہی 35 کروڑ سیرنج کی نیویدہ بھی بھری جا چکی ہے یعنی کہ آپ ان سب چیزوں کو لے کر یہ سب مدھ پکے مل چکے ہیں کہ 2021 کی جنوری مہینے میں ویکسین کو منظوری بھی مل جائے گی اور جد ہی لوگوں تک ویکسینیشن کی پرکریاف شروع ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی کورونا ویرس ویکسین کو لے کر پانچ مکھیا خبریں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ کے لئے اسی طریقے سے ہر روز رات آٹھ بجے یہ پانچ خبریں لے کر آتی رہوں گی آپ چینل کے ساتھ بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیجے دھنیواد